دوسرا ایک اور بھائی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ ہم کپڑے کا کام کرتے ہیں اور شاید کہ یہ بھائی ٹیلر ہیں یا کپڑے بیچنے والا ہوگا تو خواتین کے کپڑے بیچ رہا اب ظاہری بات ہے اب خواتین گھاک آئے گی تو بدنظری تو ہوگی نظر تو لگے گی ظاہری بات ہے یہ ایک اٹومیٹرکلی کام ہے تو آیا ہمارا یہ کاروبار حرام تو نہیں ہوگا دیکھے گا بھائی بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو بعمری مجبوری کیا جاتے ہیں بعمری مجبوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا اب ظاہری بات ہے اب یہ جو خواتین کے کپڑے کسی نہ تو بیچنے ہوں گے اب ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ خواتین ہی بیچنا شروع کر دے صحابہ کرام کے دور میں بھی ایسے تھا تاجر لوگ تجارت یہ کام مردوں کا ہے اور مرد یہ تجارت کرتے چلے آ رہے ہیں تو لہٰذا ہم یہ کوشش کریں اس کاروبار کو ہم حرام تو نہیں ڈیکلیئر کر سکتے کہ یہ حرام ہیں لیکن یہ ضرور کوشش کریں گے آپ کو کہنا کہ اپنی نظر کی حفاظت ضرور رکھئے گا اپنی نظر کو نیچے رکھنے کی کوشش کیجئے گا جو کوئی خاتون آئے انہیں کوشش کریں کہ انہیں مطلب پردے کرنے کی تلقین کریں انہیں دعوت دینا شروع کر دیں میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں اگر آپ واقعاً اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں بڑا کمال نسخہ ہے اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے داڑی رکھ لیجئے گا بازار میں نکلتے ہیں دکان میں خواتین بیٹھی ہوتی ہے دکاندار کے ساتھ بات چیت گپ شپ اور صحیح جیسے مطلب ایک فرنکلی ماحول ہوتا ہے ہم جیسے داڑی والا اندر جاتا ہے فوراں مو چھپا لیتی ہے یہ ایک نسخہ ہے جی اگر آپ نے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو داڑی رکھیے گا آپ بچے رہیں گے انشاءاللہ اور یہ میں مطلب کسی کو ڈس ہارڈ کرنے کے لیے بات نہیں کر رہا لیکن شاید کہ انہیں داڑی والا ہی مرد نظر آ رہا ہے اور بغیر داڑی کے وہ تو انہی جیسے سمجھتی ہیں کہ یہ تو ہمارے جیسے یہ مطلب حام میں اور ان میں کیا فرق ہے بہرحال یہ بات شاید کہ میری دھوٹی سی سخت ہوگی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی سنت کو جو کہ سوتے وقت بھی جاگتے وقت بھی واشروم جاتے ہوئے بھی مسجد میں آتے ہوئے بھی ہر وقت یہ سنت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے ہم اس کو باقاعدہ طور پر اس کی بے حرمتی کرتے جاتے ہیں اور جب اللہ کے نبی کی ڈنمارک وغیرہ کے لوگ بے حرمتی کرتے ہیں تو سب سے پہلا میں ہی کھڑا ہوتا ہوں کہ لو جی اللہ کے نبی کی بے حرمتی ہوئی ہے اب یہاں میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں ڈیلی بیس پر روزانہ کی بنیاد پر نہیں تو ہفتہ وار میں شیف کراتا ہوں باقاعدہ طور پر اچھا یہی داڑی کے میرے بال کہاں پر جاتے ہیں بھلا نالیوں میں جاتے ہیں گٹر کے بانی کے ساتھ مرس ہوتے ہیں یہ سوچئے گزرہ اور یہ ایک ایسا گناہ ہے بندہ نماز میں بھی کھڑا ہو نا نماز میں بندہ کھڑا ہو گناہ میں جاری ہے سویا ہوا ہے تب بھی گناہ میں جاری ہے جاگ رہا ہے تب بھی گناہ میں جاری ہے تو لہٰذا یہ ایک فائدے کے لیے میں نے بات آپ کے سامنے رکھی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے